نمشکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہمارے اس چینل پر دن کی شروعات ایک اچھے کام سے ہو اس لیے کمنٹ باکس میں جیم آتا دی جرور لکھیں نمشکار مطروں بہت بہت سواگت ہے آپ سب ہی کا ہماری یوٹیوب چینل میں دن کی شروعات ایک اچھے کام سے ہو اس لیے کمنٹ باکس میں سچے من سے جیشانی دیو لکھنا نہ بھولیں کیونکہ آپ کا سارا جیون ہی شانی دیو کی قرپہ پر چلتا آیا ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا تو کمنٹ باکس میں سچے من سے جیشانی دیو لکھنا نہ بھولیں ساتھ میں اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیں کیونکہ بعد میں آپ بھول جاتے ہیں مطروں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں تولہ راشی والوں کو بتانے والے ہیں کی وہ کون سے کام ہے جن کو کرنے میں آپ کو شرم نہیں کرنی چاہیے بے شرم ہو کر کرنے چاہیے کیونکہ اگر شرم کریں گے تو دیکھیں آپ کا ہی لاؤس ہوگا نقصان ہوگا یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے سمجھتے ہیں آپ کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں مطروں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے نویتن ہے اگر آپ چینل پر پہلی بارہ ہیں اور آپ کی بھی راشی طلا ہے تو نیچے لال بٹن ہے اس کو دبا کر آپ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر لیں ساتھ میں نوٹفیکشن بھی آن کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے پرتی ایک ویڈیو کی نوٹفیکشن پرتی دن سمجھ سے مل سکے دوستو اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو پر ایک لائک نہیں کر رہا ہے تو ایک لائک کر دیں تاکہ آپ کا پریم ہمارے ساتھ اسی طرح بنا رہے تو مطروں کنجوسی بلکل نہ کریں اس ویڈیو پر ایک لائک جادہ سے جادہ ایک لائک جرور کریں تو ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں تلہ راشی کے بارے میں تلہ راشی کے جاتک جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ہی دوسروں کی سہائتہ کر اپنا نقصان کر لیتے ہیں حالانکہ دوسروں کی سہائتہ کرنا ہر کسی کی فطرت نہیں ہوتی ہر کوئی مانگنے پر ہی لوگوں کو دیتا آیا ہے لیکن تلہ راشی کے جاتک بھی نہ مانگے ہی سب کچھ دے بیٹھتے ہیں کیونکہ آپ کو دنیا کی دنیا داری کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے آپ کو ہر کسی کے جو رہن سہن ہیں یا ہر کسی کی جو لائف ہے اس کو بہتر کرنے کا آپ کے اندر ایک جنون ہوتا ہے حالانکہ یہ ایک اچھی بات ہے لیکن دیکھئے گڑھ بڑھ تو تب ہوتی ہے جب پیسہ آپ کے ہاتھ میں بہت ہوتا ہے لیکن دوسروں کی سہائتہ کر کے آپ خود کو ہی لاؤس میں ڈال لیتے ہیں تو مطروں آپ کو بتا دیں کہ یہ جانکاری آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ مہت اپن ہونے والی ہے آگے بہت کچھ آپ کے لیے اچھا بتایا گیا ہے تو آپ اس ویڈیو کے انتک ہمارے ساتھ بنے رہیے گا مطروں شکردیو کی راشی ہے آپ گلیمر ہیں آکرشک ہیں تو ایسے میں جب سب کچھ بہتر ہے تو تب آپ دوسروں کی باتوں میں نہ بہیں کیونکہ دیکھئے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آپ کے صحبہوں کا لوگ بے وجہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں ایموشنلی آپ کو بلیک میل کرنے لگتے ہیں یعنی اگر آپ کو ان کو جرورت بھی نہیں ہے تب بھی ایسا فیس آپ کے سامنے بنا کر آتے ہیں کہ آپ خود ہی ان کی مدد کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کا ایسا صحبہ بھی ایسا ہے آپ بہت زیادہ نرم دل ہے تو مطروں آپ کا بھی دھیان سے دیکھئے گا کہ اگر آپ کے پاس پاس بہت سے قریبی دوز بہت سے لوگ مل جائیں گے جو آپ کی اپنے ہی ہوں گے جو پیچھے پیچھے آپ کو لوٹ رہے ہیں اور سامنے سے ایسے بن کر دکھاتے ہیں کہ جیسے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں مطروں ایسے لوگوں سے دور ہی رہنا آپ کے لیے بہتر ہوگا بلکہ آپ نے جو ان کو دیا ہے اگر ان کا اچھا سمیں چل رہا ہے تو تب آپ ان سے بے شرم ہو کر اپنا پیسہ واپس مانگیں کیونکہ یہ پیسے آپ کے خون پسینے کی کمائی ہے یہ بات الگ ہے کہ پربو نے آپ کو کچھ زیادہ دیا ہے یا آپ کی قسمت اچھی ہے لیکن اپنی قسمت کو اپنے ہی ہاتھوں رکھیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا ویسے دیکھئے آپ بہت زیادہ آکرشک ہوتے ہیں آپ کے پاس دھن بھی بہت ہوتا ہے لیکن صحیح سمیانے پر آپ کو دھن کی پرابتی ہوتی ہے دیکھئے لیکن یہ دھن جو آتا ہے یہ بہت میند کرنے کے بعد آتا ہے کیونکہ آسانی سے آپ کو اپنے جیون میں نہ پڑتا ہے تب جا کر آپ کو دولت شہرت ملتی ہے اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ طلعہ راشی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسی انہیں لڑکیوں کے چکر میں پڑھ کر بھی اپنا نقصان کر لیتے ہیں کیونکہ دیکھئے ہوتا کیا ہے کہ اکثر مہلاؤں کے چکر میں پڑھ کر جو طلعہ راشی کے لڑکے ہیں وہ الڈ جاتے ہیں اور اسی کارنہ آپ کو لاؤس سب سے زیادہ ہوتا ہے اور آپ کا خرچہ بھی ہوتا ہے مطروں اگر آپ مہلاؤں کے چکر میں نہ پڑھیں تو آپ کے لئے اچھا رہے گا کیونکہ یہ راستہ بہت غلط ہے غلط آکرشن ہے بے مطلب خرچ کراتا ہے تو اسی وجہ سے آپ پریشان بھی ہوتے ہیں اس لئے آپ کو اپنے جیون کو بیلنس کر کر چلنا چاہیے تاکہ بے وجہ کی پریشانیاں آپ کے گلے نہ پڑھیں اور آپ ایک سکون بھرا جیون جی سکیں اس لئے ایسے میں چاہے وہ آپ کا کوئی مطر ہو رشتدار ہو یا آپ کا کوئی اپنا ہو جس کو آپ پیسے ادھار دیے ہیں تو آرام سے ان سے بے شرم ہو کر اپنے پیسے واپس مانگیں کیونکہ وہ آپ کا خود کا پیسہ ہے اور اسے مانگنے میں آپ بلکل بھی شرم نہ کریں کیونکہ دیکھئے بہت بار ایسا ہوتا ہے جب پیسے آپ واپس لینے جاتے ہیں تو اس سے رشتے کمجور ہو جاتے ہیں رشتوں میں کمجوری ہو جاتی ہے دوستی کمجور ہو جاتی ہے اور اسی لحاظ سے طولہ راشی والے پیسے نہیں مانگنا چاہتے کہ کہیں رشتے میں درار نہ آ جائے کیونکہ آپ پیسے سے زیادہ دھن سے زیادہ رشتے کو محتو دیتے ہیں لیکن آپ چنتہ نہ کریں یہ دو چار دن میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس لئے پیسے تو آپ کے ہی ہیں آپ اپنا پیسے لینے میں بلکل بھی شرم نہ کریں دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھئے طولہ راشی والے جو ہوتے ہیں ان کے بیچ شروعاتی جیون میں بہت سنگرش ہوتے ہیں بہت ادھیک بھٹکنے کے بعد ان کو سفلتہ مل جاتی ہے اکثر طولہ راشی والے جنمستان سے دور جا کر سفلتہ حاصل کر پاتے ہیں یعنی کہ جس شہر جس گاؤں میں آپ کا جنم ہوا ہے آپ وہاں سے دور جا کر اگر کام کریں گے پریشرم کریں گے تو آپ کو سفلتہ جلدی ملے گی حالانکہ یہ بات شکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اپنے جنمستان پر بھی سفلتہ حاصل ہوئی ہے دیکھئے طولہ راشی کے جو جاتک ہوتے ہیں یعنی ان کا جو جنمستان ہوتا ہے اس سے دور جا کر کافی جلدی سفلتہ حاصل ہوتی ہے اور اس طرح سے دور جانے پر یہ لوگ زیادہ ترقی بھی کر لیتے ہیں دوستو اگر ہم یہاں آپ کے پریم جیون کی بات کریں تو دیکھئے پریم اور ویوہ کے معاملے میں آپ کو سافدھانی رکھنی چاہیے آپ اس بات کو ہمیشہ ہی دھیان رکھیں جیون میں رہنا چاہیے غلط راستہ یا غلط چیزوں کے پڑتی آکرشت مت ہوئیے کیونکہ اس کا کارن یہ بھی ہوتا ہے کہ طولہ راشی کے جو جاتک ہوتے ہیں یہ بہت ہی جیادہ آکرشت ہوتے ہیں ان میں بہت گیلیمر ہوتا ہے یہ ہر ایک آدھونک چیزوں سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں ان میں سیکھنے کی ایک جگہ آسا ہوتی ہے کوئی بھی گیجٹ یا مارکٹ میں آیا تو یہ اسے سیکھنا چاہتے ہیں کوئی بھی نئی چیز مارکٹ میں آتی ہے ایسے میں دیکھئے کوئی بھی چیز ہو اسے سیکھنے میں آپ دویدہ نہ کریں اس کو آگے بڑھ کر سیکھیں ساتھ ہی دیکھئے طولہ راشی والوں کی ایک اور بڑی سمسیہ جو ہوتی ہے وہ ہے ان کا لا پرواہ ہونا یعنی کوئی بھی کام کو یہ گم پھیڑتا سے لیتے ہی نہیں چیزوں کو بھول جاتے ہیں تو ان چیزوں سے آپ کو بچنا چاہیے یعنی کی آج کا جو کام ہے وہ آپ کل پر نہ ٹالیں ساتھ ہی یہاں پر ہم آپ کو ایک اور چیز بتا دیں طولہ راشی والے فاس فوڈ بہت زیادہ کھاتے ہیں اور جلدی جلدی کھانا پینا پسند کرتے ہیں اس لئے ہم آپ کو بتا دیں کہ کھان پان کا جادہ سے زیادہ دھیان رکھیں جس سے آپ کا سواستے بھی اچھر ہے اور کھانے کے ساتھ آپ سلات پردتے دن کھایا کریں کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا گھڑ کا سیون جرور کریں کیونکہ گھڑ کا سیون کرنے سے سورے کے دوش اور شنی کے دوش دونوں ہی دور ہوتے ہیں اس سے آپ کا بھاگیا بھی مجبوط ہوتا ہے آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی اور دیکھئے آپ کی قسمت بھی آپ کا ساتھ دے گی اس کے علاوہ ویسے بھی ہر کوئی آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے لیکن چاپ لوسی سے آپ تھوڑے دور رہیں کیونکہ دیکھئے یہ جو چاپ لوسی جیسے لوگ ہوتے ہیں یا آپ کو اپنے راستے سے تھوڑا دب بھٹکا دیتے ہیں تو ایسے لوگوں سے جتنا ہو سکے آپ کو بچ کر رہنا چاہیے بس آپ اپنے سواستہ پر دیان دیتے رہیں اپنے لکشے کی طرف آگے بڑھتے رہیں آپ کو سفلتہ جرور ملے گی کیونکہ سفلتہ پرابت کرنے کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کو بہت زیادہ سنگھرش کرنا ہوگا محنت کرنی ہوگی تب ہی جا کر آپ کو سفلتہ ہاتھ لگے گی دیکھئے طلع راشی کی لڑکی ہو یا لڑکا ہو اگر آپ بھی واحد ہے تو آپ اپنے پتی سے یا اپنی پتنی سے بے شرم ہو کر مانگیں جو کچھ بھی آپ کو مانگنا ہے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ بے شرم ہو کر مانگیں چاہے وہ کسی بھی طرح کی ہو کیونکہ دوستو یہ راشی شکر کی ساتھ بھی راشی ہے اور سب سے زیادہ سب سے الگ راشی ہوتی ہے سب سے جدہ راشی ہوتی ہے تو مطر و طلع کا عرد ہی یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ میں سمپونتا خوبصورتی اور سنتولن بنائے رکھنا کیونکہ دیکھئے آپ کا سوامی گر ہے سوام شکر ہے اور ساتھ ہی اشنی کی سب سے پریہ راشی بھی ہے ویسے تو دیکھئے جیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ اوصدگت یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا چہرہ ان کا انڈکار چہرہ ہوتا ہے اور ان کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے سکھد ہوتی ہے اور آکرشک ہوتی ہے ساتھ ہی یہ لوگ کافی بدھیمان بھی ہوتے ہیں دوسروں کے فیصلے سلجانا ان کو چھٹکیوں میں آتا ہے اور ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ان کے آس پاس دھیر سارے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ان میں چمبی کیے گون ہوتا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھیشتا ہے خود بہ خود لوگ ان کی اور آکرشت ہو جاتے ہیں یہ تھوڑا سا مویدنشیل بھی ہوتے ہیں ویواریک ہوتے ہیں اپنے اوپر یہ کبھی بھی بھاؤناوں کو حاوی نہیں ہونے دیتے ساتھ ہی بھی پریت پرستیتیوں میں بھی ایک دم نینتریت رہتے ہیں یعنی کی پرستیتیاں کے ایسی بھی ہوں یہ کبھی وچھلت نہیں ہوتے یہ کافی نیائے پریہ ہوتے ہیں رن نیتی بنانے والے ہوتے ہیں ساتھ ہی کسی بھی واد ویواز سے یہ ہمیشہ دوری بنائے رہتے ہیں انہیں لڑائی جھگڑا بلکل پسند نہیں ہوتا دوسروں کی سمجھ جاؤں کا بہت اچھے سے نٹارہ بھی کر لیتے ہیں یعنی کی دوسروں کے فیصل سلحانے میں بہت آگے ہوتے ہیں کوئی بھی نڑنے جلد باجی میں نہیں لیتے اور ساتھ ہی اگر ان کے شوق کی ہم بات کریں ان کو وہاں نادی کا بہت شوق ہوتا ہے گھومنا فرنا نئی نئی جگہ پر جانا یادرہ کرنا ان کو بہت پسند ہوتا ہے چھٹیاں منانا کھیلنا ایسی چیزیں ان کو بہت پسند ہوتی ہیں اور ساتھ ہی یہ نئی نئی جگہ پر گھومنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں حالانکہ دیکھئے کچھ کامیاں بھی ان کے اندر پائی جاتی ہیں اور میترو سب سے بڑی جو ان کے اندر خامی ہوتی ہے وہ ہے یہ کسی بھی ویقتی کے اوپر بہت جلدی وشواس کر لیتے ہیں بہت زیادہ وشواس کر لیتے ہیں اور پھر وہی ویقتی ان کا وشواس توڑ جاتا ہے نوات